اسلام علیکم شہرائے دسو سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں ایک یو ایس کے ساتھ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو بڑے اہم مقدمات تھے ان کی سماعت ہوئی ایک تو مقدمہ ہے جو نورکنی لارجر بینچ سے شروع ہوا تھا اور پھر آج اس پانچ رکنی بینچ نے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا سماعت مکمل کر لی اور فیصلہ کل ساڑھے گیارہ بجے سنایا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اسی امارت کے اندر بینچ نمبر دو جو کہ جسس قاضی فائزہ اور جسس یائیہ آفریدی پر مشتمل تھا اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ نے خود ہی اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ بینچ کیسے بنتے ہیں مقدمات کیسے فکس ہوتے ہیں بہت اہم کاروائی تھی اور اس کاروائی کے دوران آج ریجسٹرار سپریم کورٹ اور ڈپٹی ریجسٹرار جوڈیشل وہ ان دونوں کو عدالت نے طلب کیا اور ان سے جب قاغذات منگوائے دیکھے تو وہاں پر معاملہ تھی کچھ اور نظر آئے اور یہ قضیہ ایسے شروع ہوا تھا کہ جسٹس یائیہ آفریدی جن کا انڈیپینڈنٹ بینچ تھا ان کو اس بینچ سے ہٹا کر قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں شامل کر دیا گیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں جو جسٹس حسن رزوی تھے ان کو ایک اور بینچ بنا کر اس کی سربراہی جسٹس مظاہر نقوی کو دے دی گئی اور اس بینچ میں ان کو شامل کر دیا گیا تو خاصے اہم اوبزرویشن ہیں اس کے اوپر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دم سے اچانک رات کو اچانک بینچ کیسے تبدیل ہوئے اور کس کے کہنے پر ہوئے اور وہ جو مقدمات پرانے مقدمات ہیں کیوں نہیں لگ رہے نئے مقدمات کیوں لگ جاتے ہیں یہ سارے سوالات جیسے اس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اس آرڈر کے اندر اٹھائے ہیں چلیں اب واپس آجاتے ہیں کمران عدالت نمبر ایک میں جہاں پر پانچ رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس نے سماعت مکمل کر لی ہے کہ کون سا آئینی اہدا ہے جو کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا مجاز ہے آج بہت زبردست دلائل ہوئے ہیں لیکن اس میں جو صدر کے وکیل نے دلائل دی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ صدر نے کیپی کے اسمبلی میں تاریخ دے کر اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے پنجاب حکومت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کیا کہا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جے ایوائی نے بینچ کی طرف سے جرگہ جورسڈکشن کے تحت آنے والی جسس منصور علی شاہ کی اس تجویز پر کے سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر کوئی ایک تاریخ جو ہے تحق کر دیں اس پر کیا ہوا یہ سارے معاملات انتہائی دلچسپ ہیں تو بات کرتے ہیں جناب متیولہ جان اور حسنات ملک سے حسنات اس موضوع پر آنے سے پہلے کہ یہ تو تاریخ کل فیصلہ آئی جائے گا آج جو کچھ ہوا بہت سارا مین سٹیم میڈیا جو ہے اس کو رپورٹ کرتا رہا لیکن ایک جو خبر متیولہ جان صاحب مین سٹیم میڈیا کی اوپر آئی چلی اور پھر غائب ہو گئی وہ ہے کہ سپریم کورٹ کے دو فازل جج صاحبان اس بات پر نالا ہیں کہ یہ بینچ کی کیسے اقدم سے بن گیا کیسے کاؤزلس چینج ہو گئی اس کے اوپر سمام تفصیلات جو ہے وہ منگوا لی گئی ہیں حسنات آپ اور میں جب یہاں پہ آئے تو ایک وکیل صاحب نے کہا کہ بینچ نمبر دو کے در بڑی اہم چیزیں ہو رہی ہیں اور واقعیتاً یہ الیکشن کی تاریخ کا معاملہ یہ تو چلی رہا ہے لیکن یہ جو خبر آج مین سٹیم میڈیا سے ہمیں دائیں بائیں ہوتی بھی نظر آئی ہے اس میں آج کیا ہوا قاضی فائزی صاحب کے اور جسس یا یا فریدی کس بات پر باز پرس کر رہے تھے ریجسٹرار کی اور ڈپٹی ریجسٹرار جوڈیشل کی دیکھیں انہوں نے جو انہوں نے آرڈر بھی لکھوایا اس میں دو چیزیں بینچیز کی کمپوزیشن اور کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے پہلے بات کریں تو ریجسٹرار نے ان کو بتایا کہ جی دو ججز نے ایک پالیسی بنائی اور وہ پالیسی جولائی دوہزار بائیس میں چیف جسس کو بیجی اپروول کے لیے اور وہ جسس منصور علی شاہ اور جسس منیب اختر نے بنائی ہو اور وہ ابھی تک اس کی اپروول نہیں ہو سکی یہ بات ہو سکی دوسرا اس پہ چیف جسس قاضی فائصہ نے اپنے آرڈر میں لکھایا کہ چھپن ہزار تقریباً کیسز پینڈنگ ہیں ویسے قیوم صاحب کبھی باون ہزار ہوتے ہیں چھپن ہزار آج انہوں نے جو لکھایا ہے چھپن ہزار اور چیف جسس تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے مقدمات آج اس کی صفائی جو ہے وہ یہاں پہ چیف جسس نے کی کہ ہم نے باون ہزار کتنے مقدمات ہیں ہم نے دو ہزار مقدمات نبٹا دی ہے وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی جو کیسز ہیں کچھ کیسز ہیں جو سیول پٹیشن کی بتا رہے تھے نائنٹی نائن سے انیس سو نینانوے سے وہ پینڈنگ ہے ان کو کیوں نہیں لگایا جا رہا پھر ان کا یہ تھا کہ جو بین چیز تھی وہ بینچن کی کمپوزیشن کہ جسس یا یا فریدی جو اس وقت سینیلٹی میں اگر دیکھیں تو سپریم کورٹ میں وہ ساتھویں نمبر پہ ہوں گے جسس منصور علی شاہ پانچویں نمبر پہ ہیں چھٹے نمبر پہ جسس منیب اختر ہیں اور ساتویں نمبر پہ جسس یا یا فریدی جب اس ہفتے کی کارلی اکبر نقوی کہیں نون دسویں نمبر پہ ہیں جب کارلیس جاری ہوئی تو کارلیس میں یہ ہوا کہ جسس یا یا فریدی کا انڈیپنڈنٹ بینچ یہ بہت سے مقلاب بات کر رہے تھے کہ جسس یا یا فریدی کو بینچ کیوں نہیں دیا جا رہا کہ جسس یا یا فریدی نہیں یا یا فریدی کا اس ہفتے بینچ انڈیپنڈنٹ بینچ تھا اس میں کیسز بھی لگے ہوئی تھے اب کل جب لارجر بینچ وہ نہیں ان کو ان کو اور جسس اتر من اللہ کو بینچ کیسا نہیں بنایا گیا تو وہ انڈیپنڈنٹی ان کا بینچ وہ اور جسس مظاہر غالباً کیس سنتے رہے آج رشتار نے یہ بتایا کہ ہمیں سٹاف سفریم کورٹ کے سٹاف نے کہ جی آپ پرپوزل بنا کے بھیجیں اور ہم نے پرپوزل بنا کے بھیجی تو انہوں نے بینچ چینج کیا کہ جسس قادی فریدی کے ساتھ جسس یا یا فریدی کو اور جسس مظاہر جو ان کے ساتھ جنئر جائی تھے ان کے ساتھ جسس حسن عزر رزوی جو جسس قادی فریدی کے ساتھ تھے یعنی پانچ نمبر جو بینچ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جسس مظاہر اب جسس یا یا فریدی بہت سے لوگوں کہا کہ جی وہ سینئر بھی ہیں پیشاور ریگوڑ کے چیف جسس بھی رہے ہیں ان سے بینچ لے لینا اور ان کو پھر جسس قاضی فائزہ کے ساتھ لگانا اور یہ بھی دیکھیں کہیوم صاحب تین چیزیں اس میں دو سوال جو جو قاضی فائزہ پوچھتے رہے تھے کہ آپ نے کیا نوٹ پوٹ اپ کیا تھا وہ دکھائیں اور وہ کوئی نوٹ اس طرح کا دکھایا کہ کوئی ریپوزل کہ کس وجہ پہ یہ بینچ تبدیل کیا جا رہا ہے وہ ریزن کوئی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ بتائیں وجوہات تو ہمیں بتائیں کہ کوئی وجہ ہونی چاہیے دسکریشن تھی کہ چیف جسس کا اختیار ہے لیکن ان میڈل ایک پورے ہفتے اور پھر انہوں نے جسس قاضی فائزہ نے وہ ساری روداد بھی بتائی کیونکہ فل کورٹ بنانے کی آز خود نوٹس کیس کے اندر درخواستیں آئی بھی ہیں تو ہو سکتا ہے فل کورٹ ہو تو لہٰذا میری جو ہے وہ وہاں کی مصروفیات منسوق کر دی مجھے ادھر تو آن وہ پھر آپ نے یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بقیدہ نوٹس لگایا کہ آن دی ریکویسٹ آپ جسس قاضی فائزہ ہم نے بینچ یہیں یعنی کراچی کراچی سے شفٹ کر دیا اسلامباد مقدمات ہاں مقدمات تو جسس حسن رزوی اور جسس قاضی فائزہ کا بینچ کراچی میں تھا وہ انہیں منڈے یعنی کل سنوار کو کیس کی سمات یہاں کی بینچ نمبر ٹو اسلامباد ریجیسٹی میں تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے یہ جو بینچوں کی رد بدل ہوئی اس پہ پھر انہوں نے بتایا کہ جی پھر انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ انصاف ہوتا نہیں انصاف جو ہے وہ جنہی نظر بھی آنا چاہیے اور یہ پوچھا گیا کہ اگر آہ مقدمات لگتے ہیں کیسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جسس صاحب کہتے ہیں کہ یہ مقدمات فکر کر دو مقدمہ فکس ہو جاتا ہے تو اس پر چیف جسس قاضی فائزہ جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ میں آپ کو کہوں گا آپ یہ کھلی عدالت کے لیے یہ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہیں کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ کس طرح مقدمات لگتے ہیں کوئی پالیسی نہیں ہے اور وہ پالیسی جو دو ہزار آہ بائیس سے چیف جسٹس کے کمرے میں پڑی ہے ریجسٹرار کا کہنا تھا کہ جی وہ سائن ہو کے واپس نہیں آئی ہے دیکھیں نا وہ اور جب فائل منگوائی تو اپنا حسنات صاحب اور مطیلہ جہاں صاحب کے بھی وہ فائل لے کے آئیں کس کے وہ ایک فائل ہوتی ہے اس کے اندرز تمام آہ کارسپونڈنس لگتی جاتی ہے اور ایک فائل کا حصہ ہوتا ہے ریجسٹرار آفیس کے پاس فائل نہیں تھی وہ علیدہ علیدہ سے کہیں ایک کپڑا اور کہیں سے اے اے وہ دو کاغذ نکال کے تو وہ دے رہے تھے سر الارمن چیز بڑی امپورٹنڈ ہے کہ یہ وہ سپریم کورٹ ہے جو پلیس افسران کے تبادلوں کے اوپر پوچھتی ہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ نے زبانی کلامی جو ہے تبادلے کی منظوری دے دی اور دوسری طرف چیف جسٹس جو ہیں اس کا سٹار سے ان کا سٹاف افسر جو ہے وہ زبانی کلامی سمری بنواتا ہے منگواتا ہے اور پھر بینچ تبدیل کر دیتا ہے اب یہ جہاں پہ پولیس افسروں کے تبادلوں کے اوپر آئین کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور سوہ موٹو بھی ہو جاتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہونے جا رہے تو ادھر کیسوں کا تبادلہ کیسے کیا جاتا ہے بینچوں کا ججوں کا تبادلے کیسے ہو رہے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکنا بہت ضروری ہے اور پھر یہ معلوم کرنا کوئی اپنے گریبان کی ایک اور بات بتاؤ میں ایک کچھ ہمارے جو سورسز ہیں وہ کیا کہتے ہیں حسنان صاحب آپ مجھے سیکنڈ کریں گے آپ کہتے رہے کے پچھلے دنوں کاؤز لسٹیں جاری ہوتی رہی جس میں مزاہلی اکبر نقوی اتر من اللہ صاحب اور مندو خیل صاحب کا ایک بینچ تھا پھر وہ کچھ ہوا ایک سیکسیشن کا کیس تھا اس کے بعد بینچ بنتے بنتے لے خیال ہے کہ جو انفارمل میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد وہ الگ ہوئی ہے الگ ہوئی ہے الگ ہوئی ہے الگ ہوئی ہے الگ وہ نہیں ہے وہ شکایت والی بات ہے میرے بینے ذرا یہ کلیم کرتے ہیں یہ پتہ کرانے والی بات ہے کہ وہ کون سے ایسا کیس تھا جس کے حوالے سے یہ خدشہ تھا کسی کو کہ قاضی فائیسہ اس کیس میں کوئی ایسی بڑی ابزرویشن یا ڈیریکشن نہ دے دیں جس کا براہ راست اثر موجودہ سیاسی جو کنٹروورسیز ہیں ان سے متعلق ہو سکتا ہے کوئی کیس تھا ایسے کہ پوری لسٹ ہی بدل دی گئی کیونکہ جسٹس قاضی فائیسہ یقینی طور پہ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے معاملات اور کیسز میں بھی ایک بڑا آئینی نکتہ نکال لیتے ہیں جس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ کرنٹ کنٹروورسی سے ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کوئی گربر تھی وہ کاؤسلس اچانک تبدیل کی گئی کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ اب جسٹس فائیسہ کے حوالے سے یہ بھی اترازہ آرت تھا کہ ان کو بینچ میں کیوں نہیں بٹھایا گیا یا یہ بھی اب اب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جسٹس یائیہ افریدی نے جو اپنا نوٹ لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے ڈیسمس کر دیا ہے آز خود نوٹس اور یہ جیا تو یہ اس کی سزا ہے کہ ان کا بینچی چھین لیا گیا ہے جو الارمنگ چیز تھی اور الارمنگ چیز تھی جسٹس قاضی فائیسہ کا تو جو بھی ہم کہیں کہ ان کا ایک نزاج یا جو بھی وہ سختی بھی کر جاتے ہیں یہ وہ لیکن جسٹس یا یا افریدی جس طریقے سے آج انہوں نے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سوال کر رہے تریشتار سے یہ بڑی الارمنگ چیز ہے ایک طرف پورے خیبر پکنون خواہ میں جو ہے وہ جوریشل کمیشن چیرمن جوریشل کمیشن خلاف یکم آج کو پورے کے پی میں اٹھال ہو رہی ہے اس اتنے بڑے امپورٹنٹ بینچ میں کے پی اسمبلی کا جو ہے وہ آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کے پی کا جاجی نہیں بٹھا رہے ہیں بڑا غلط تصویر یہ چیزیں جائیں گی میرا خیال ہے خدا رہا اور ایک سینئر موج جاج ہے اور جسٹس یا یا افریدی پہ پورے پاکستان کی جو لیگل کمیونٹی ہے وہ اس تیز پہ ہے کہ ان کا ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ بیان ڈاوٹ اس حوالے سے تمام ججز کا ہے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام ججز کا ہے لیکن ٹرانسپرینسی دیکھیں بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائصہ نے یہ کہا کہ جب آپ کسی کے کہنے کے اوپر میرے بھائی میں کہوں آپ کو ریجسٹرار صاحب کے میرے بھائی کا کیس لگا دیں اور آپ لگا دیں تو انصاف کا آدھا قتل تو یہی پہ ہو گیا مطلب ہے کہ یہ بہت سخت اوبزرویشنز ہیں اور یہ معاملہ کے پردے کے پیچھے اب فائلیں چیف جسٹس کے آفیس میں ہیں اور فائلیں واپس نہیں آتی ہیں کیس منیجمنٹ کی پولیسی کوئی نہیں ہے اور اس پہ جوڈیشل آرڈر ہے اسی دو رکنی بینچ کا اس میں جسٹس یایہ افریدی اور قاضی فائصہ پاٹا اور فاٹا کا جو کیس تھا وہ بارا اکتوبر اگس کے بعد لگے ہی نہیں ہے اہم مقدمات اور اس کے بعد وہ دو ہزار بائیس میں لگا ہے اکتوبر میں پھر نہیں لگا پھر بارا اکتوبر دو ہزار بائیس کو لگا جی بائیس میں لگا اس کے بعد نہیں لگا اور یہی آہم بار بار ان کی طرف سے تھا کہ جی یہ دیکھیں اگر جسٹس آہ چیف جسٹس نے بینچ بھی کرنا تھا ردو بلد تو میرا خیال ہے کرٹسی میں ایک سینئر جا جائے نہیں جی کرٹسی کو چھوڑیں کرٹسی کو چھوڑیں ایک جو سپریم کورٹ رولز کا آج بھی حوالہ دی ہے نا جیسے اس قاضی فائصہ نے کے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے اگر بینچ تبدیل ہونا ہے بینچ بریزائیڈ کی وجہ ہو ہوگی وجہ ہاں ٹھوس وجہ ہو لکھ کے ہونی چاہیے نا یہ کوئی نہیں ہے میں کہتا ہوں کرٹسی میں کال کر کے جیسے یا جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بینچ جو ہے نا لے رہے ہیں حسنات صاحب یہی تو کرٹسی ختم کرنی ہے ہم نے کچھ لوگوں کو لولی پاپ دینے کے لیے انہیں کسی بینچ کا سربراہ بنانا بھی شاید ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ بڑے گزتے میں ہوں گے انہوں نے کہا جی تو اسی پھر ای بینچ اللہ لے اب اس طرح اگر ہو رہا ہے کوئی قانون نہیں ہے رول نہیں ہے کوئی قواہد ضوابط نہیں ہے پھر سپریم کورٹ رولز کس لیے ہیں اور پھر یہ جو بھی حالی میں ترازہ کھڑا ہوا تھا نور اکنی بینچ میں اس میں فائصہ شامل نہیں تھے اور جاری افریدی شامل تھے ان کو نکال دیا گیا تو پھر اپس لی اب یہ کیا گیا اور قوزلس لگائی گئی ہے کل کو وکیل صاحب باہر جا کے کہہ دیں کہ انہوں نے اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی مرضی کا بینچ بنا کے اور مقدمات لگوالی ہیں تو کہتے ہیں لوگ تو یہ لوگ کہتے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں تو یہ یہ کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے اس سے عدلیہ کا بخار کوئی بڑھتا ہے کیوں ٹرانسپرنسی نہیں ہے تو قیوم ان کے لیے ہوگی نا کہ جو یہ امبیرسمنٹ محسوس کرتے ہیں جو محسوس نہیں کرتے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چھ سات مینے گزارنے ہم نے کسی طریقے سے گزار دیں جو مرضی ہو جائے تو ان کے لیے کیا امبیرسمنٹ ہوگی امبیرسمنٹ تو ادارے کے لیے ہوگی امبیرسمنٹ تو آج بھی سوبریم کورٹ کے لیے جو ماضی میں فیصلے ہوتے رہے یہاں پہ ساکر مصار کے دور میں آصر سعید خان خوصہ کے دور میں امبیرسمنٹ تو آج بھی ادارے کو فیل کرنی پڑی ہے یہ لوگ تو ریٹائر ہو کے پینچن لے کے گھر بیٹھ کے یشیں کرتے ہیں ان کو کیا امبیرسمنٹ ہوگی یہ جو کیس منجمنٹ کا اور بینچز کی تشکیل کا معاملہ اب ایک ریٹن صورت کے اندر جیسس کازی فائیسہ نے کیا جیجی کی کوڈ آف کنڈک بھی کوڈ آف کنڈک کا جیج کے اہدے کا سپریم کورٹ رولز کا اب یہ ہے اچھا ابھی متیلہ جان ابھی یہ ہو گئے ہیں سات بچ کے اور سات بچ کے دس منٹ ہو گئے ہیں تو قاضی فائیسہ صاحب نے وہیں پہ ڈائریکشن بھی یہ دی تھی کہ نہ صرف یہ کہ یہ فیصلہ ویب سائٹ کے اوپر سپریم کورٹ کی جاری کیا جائے اسے اپروڈ فور ریپورٹنگ بھی کیا ہوگا نہیں بلکل ابھی تک نہیں آیا ہوگا ابھی تک نہیں آیا یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا یہ دو رکھنی بینچ ایسا آرڈر جاری کر سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے ریجسٹر آر چیف جسٹس آر پاکستان سے ادایات نہیں لے گا بینچ میں کون سے کیسز کس کے سامنے بینچ کا فیصلہ جس میں نہیں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ لارجر بینچ جس میں وہ آپ کی والے معاملے میں جس میں منیب صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جی چیف جسٹس آرڈی چیف جسٹس آرڈی ماسٹر آف روستر ماسٹر آف روستر ہے اس کو تو تیع نہیں کر رہے بات یہ ہے درمیان میں بھی جج جو ہے نا اٹھا کے چیف جسٹس کر سکتا ہے یہ انٹرپیٹیشن بھی ہے کہ درمیان میں بھی وہ بریک کے ٹائم پہ بھی جو وہ وہ تو ساکیب نصار صاحب نے کیا تھا نا پشاور کے اندر جب خاصی فائزہ نے 1843 پہ ریجسٹر آر سے سوال پوچھا تو ان کو اٹھا دیا گیا تھا ماسٹر آف روستر اور سرکس ماسٹر میں فرق ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی 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 قواعد کوئی اصول کچھ سسٹم ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ماسٹر آف روستر کے نام پہ آپ جو ہے اپنی مرضی کے جج لگائیں اپنی مرضی کے ججوں کا بنچ بنائیں تعداد اپنی مرضی کی ہو کیس اپنی مرضی کا کسی مقصود جات کے سامنے لگائیں یہ ماسٹر آف روستر نہیں ہوتا ماسٹر کے بھی کوئی اصول ہونے چاہیے نا ماسٹر جی اگر آپ ہیں تو پھر آپ کو کلاس کے اندر کوئی اصول اور ضوابط پیدا کرنے آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ کنٹورورسی اب بہت زیادہ ہو رہی ہے اس پر بینچیز کی کمپوزیشن اور یہی عظمت صاحب کہتے ہیں گیم ہی یہ ہوتی ہے چیف جس کے پاس خیار ہی ہوتا ہے جس میں عظمت صحیح شیخ صاحب نے میرے ساتھ یہ تو میں اپنا گواہی دے سکتا ہوں کہ جب پنامہ بنچ کی تشکیل کا معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں کہیں ٹکر گئے وہ وہ سیرکرنے آیا کرتے تھے وہ پوری قوم کو ٹکر گئے پوری قوم کو ٹکر گئے وہ نہیں ہے شالی مہار پاک وہاں پہ وہ واک کر رہے تھے تو ہم بھی ہم نے کہا کہ یہ بنچ کیوں نہیں پڑھا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بنچ سب سے بڑی سائنس ہی یہ ہے کہ بنچ کیسے تشکیل دینا ہے سپریم کورٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس یا اس کے ساتھ دو لائک مینڈڈ جائے چلائیں سب کو کوئی نہ کئی جو ہے نا وہ آپ نے عزت کرنا پڑے جو رولز ہیں جو قانون ہے اس کے تحت چلائیں نا چاہے لائک مینڈڈ چلائیں یا لیفٹ سائی چلائیں یا ریٹ سائی چلائیں یا ریٹ سائی چلائیں یہ رید جو ہے نا یہ کسی بس کا ڈرائیور ہے تو جو سینئر ترین پہ نہیں جا جائے اس کو کنڈکٹر کا کام تو کم از کم کرنے دے نا اتنی عزت تو دیں مطلب ہے کہ جسسس قادی فائصہ نے کہا کہ یہ جسٹا اتنا پاورپول ہے کہ میرے بھی عبر جیسے جاج کو بھی جوڑا اٹھا گے مطلب ہے یہ میسے یہ ہے کہ ڈرائیور کسی سواری کو کہے کہ تم کراہ لے نا شنو ہو جا کنڈکٹر نو باہر ساتھوں میں آپ بتاؤں نا جسسس یا یا فریدی ایک سینئر جاج کو ہٹانا میرے خیال غیر مناسب تھا سینئر جاج کو ہٹانا اور ایک جونئر جاج کو جس کے اوپر اعتراضات آئے ہوئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ کو پڑھ لیں سپریم جوڈیشل کانسل آڈیو ٹیپس اور اس کو ایک بینج کی سرباہی دے دینا تو ایک بہت بڑا سوال ہے چلے مطیلہ جان صاحب آج ہیں اب ذرا کوٹ نمبر ون کے اندر آج ہیں ہم کوٹ نمبر ٹو میں کافی کچھ وہ کر لیا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج صدر کے والے سے کیا نیا اتنازہ کڑا کر دی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ موقع تھا کہ میں نے مشورہ دیا اور میری ملاقات ہوئی اور راجہ صاحب نے جو بھی مشورہ صدر مملکت سے ہوئے ان کو بھی تھوڑا سا عاشقار کیا اپنے کلائنٹ کے ساتھ گفتگو کو ان کہا میں نے صدر سے کہا کہ خیبر پختونخا کی حد تک جو آپ کا حکم ہے وہ ویلیڈ نہیں ہے آئینی طور پہ پنجاب کی حد تک ویلیڈ ہے تو اس لیے آج انہوں نے بظاہر صدر مملکت کے خط میں اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ترمیم بھی کر دی ہے اور کہا کہ جناب نہیں وہ پنجاب کی حد تک ہوگا مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کا دفاع کیا کہ اگر گورنر اپنے اختیارات استعمال نہیں کر رہا تھا تو پھر صدر مملکت کو مجبوراً یہ اختیارات استعمال کرنے پڑے اور کیونکہ صدر مملکت کو یہ اختیار جو ہے الیکشن ایک دوزہ ستنہ نے ففٹی سیون سیکشن کے تحت دیا ہوا ہے تو میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ کی طرف سے اعتراف ایک بہت بڑا اعتراف تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس اعتراف کو احسان سمجھ کر اس کو قانون بنا دے گی آئین بنا دے گی یا پھر اس اعتراف کو جو ہے غلطی سمجھ کے سیٹ اسائیڈ کرے گی اور جو آئین کا آرٹیکل ایک سو پانچ ہے وہ الیکشن ایکٹ کے دفعہ ستاون کے جو ہے اس پر اس کو حاوی کرے گی تو یہ بہت بڑا یہ جو جسس منصور علی شاہد صاحب نے جرگہ جوریسٹکشن میں تو اس کا جرگہ جوریسٹکشن کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اتفاقرہ ایسے ایک تاریخ دے دیں اور آپس میں مشورہ کریں یہ اس یہ کیا چیز ہے دیکھیں یہ وہی ہوا ہے جو آرف علی صاحب نے خط کے ذریعہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر کے کیا میرے خیال میں سپریم کورٹ کی جج کی طرح سے یہ تجویز آنا اس کا سب سے بڑا فائدہ تاریخ انصاف کو ہوا عمران خان کو ہوا اور معزوز ججز کو اس طرح کے سیاسی قسم کی میرے خیال میں کوئی انیشیٹیو نہیں لینا چاہیے جس سے کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ ڈیفنسیو لگیں اپالوجیٹک لگیں اور دوسری پارٹیاں جو ہیں فوری طور پر الیکشن کی تاریخ لے کے کمرہ عدالت میں آگئی تھی کہ ہم تو جی الیکشن چاہتے ہیں مگر منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے ایسی تجویز آنے کے بعد یقینی طور پہ جو پی ٹی آئی مخالف جماعتیں تھی وہ ڈیفنسیو پہ تھی کیونکہ بظاہر وہ آئینی اور قانونی محاصف پہ جانگ لاری تھی مگر اب انہیں ایک سیاسی سوال کا جواب دینا پڑھ رہا تھا اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا جو میں نے دیکھا سنا کہ ہم یہ آرڈر کا حصہ بھی پھر بنا دیں گے کہ ہم نے یہ ایک کانسینٹ آرڈر کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں ہوا اور آرڈر کا حصہ برانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر یہ قوم کو بتائیں گے کہ یہ جماعت تو فوری الیکشن چاہتی تھی باقی جماعتیں جو الیکشن سے بھاگ رہی تھی اس لیے اتفاق نہیں ہو سکا تو میرے خیال میں تحریک انصاف جو ہے وہ اگر عمران خان کے ہاتھ میں رہے تو اچھا ہے سپریم کورٹ صرف انصاف کرے تو بہتر ہے اچھا ایک جو ہے وہ اس میں آہ آ جاتے ہیں کہ ایک تو آہ جو پیپلز پارٹی یعنی کہ سیاسی جماعتوں کے وقلہ تھے انہوں نے از خود نوٹس پہ بھی اور کے پی آہ اور پنجاب اسمبلی کے جو آہ سپیکرز ہیں ان کی درخواستوں کے اوپر بھی بڑے ٹیکنیکل اور لیگل کوسٹنز کے جو ہیں وہ اعتراضات اٹھائے ہیں اور مسلم لیگ نون کے وکیل کا کہنا تھا کہ کیا یہ سوال آپ نے دیکھنا ہے کہ ہائی کوٹ جو ہے وہ ایک فیصلہ دے چکی ہو اور ایک آئینی عدالت اس آئینی عدالت فیصلے کو ونیٹی فور تھری کے تحت کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے یا اوور رائٹ کیا جا سکتا ہے یہ بہت بڑا لیگل سوال ہے لیکن یہ واقعی ونیٹ فور تھری کا جو اونٹ ہے وہ جس طریقے سے ہمارے آئین کے خیمے میں اپنا سر ڈال رہا ہے تو ایک دن خدا نہ خواستہ ایسا بھی آسکتا ہے کہ آئین کا پورا خیمہ ہی یہ اونٹ اکھار کے پھینک دے گا اور ون ایٹ فور تھری کے تحت شاید پھر ایک دن یہ بھی آ جائے کہ ملک میں لگایا گیا مارشلہ وہ بھی جو ہے وہ مفاد عامہ میں قرار دے کے اس کو جائز قرار دیا جائے اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اس بات پہ وقلہ کے اندر کنسنسز تھا عدالتی سوالات کے اوپر کے تاریخ دینی کس نے ہے تو انہوں نے کہا کہ صوبوں میں گورنرز نے تاریخ دینی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ صدر نے جو کیا وہ غلط کیا ہے اور اس کے عادے غلط کا غلطی کا اعتراف جو ہے وہ صدر کے وکیل نے بزاتے خود بھی کر لیا پنجاب کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہے شان گل جو جج بھی رہے ہیں جن کو پھر ان کے جو ماروزات تھی اس کے بعد جنسی سوبر عطاف الدہ نے کہا کہ گوڈ جوب شان ویلکم بیک گوڈ ٹو سی یو بیک گوڈ ٹو سی یو بیک اور پہلے وہ جو کہتے تھے گوڈ ٹو سی یو بیک اچھا بٹے نیوے جس سے جوک شان گل شان گل نے کیا آرگومنٹس تھے شان گل صاحب وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ آئین کے اندر آئین خاموش ہے اس حوالے سے کہ کون جو ہے وہ تاریخ دے گا اور الیکشن ایکٹ جو ہے وہ آئین کو انٹرپیٹ نہیں کر سکتا تو میرے خیال میں یہ چیز پسند نہیں آئی محسن ججی صاحبان کو مگر شان گل صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس حوالے سے سٹڈی نہیں کی اور میں اس کو دیکھوں گا کہ ابھی ہیں کیا تو اس پہ یقینا جل جواب چاہ رہی تھی سپریم کورٹ جو فوری طور پہ جواب ان کو نہیں مل سکا مگر شان گل صاحب نے یقینی طور پہ الیکشنز کے حوالے سے کہا کہ دو قسم کے اختیارات ہیں گورنر کے اگر گورنر خود اسمبلی تعلیل کرتا ہے تو پھر وہ تاریخ دے گا اور اگر نہیں کرتا تو پھر وہ تاریخ دینے کا پابان نہیں ہے تو ایسی صورت میں کون دے گا یہ شان گل صاحب نے کہا کہ یہ اس کے لیے وہ ان کے پاس جواب نہیں تھا ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو دیکھوں گا اور دیکھ کے پھر بتا سکتا ہوں تو جناب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے دو بڑے مقدمات کی روداد ایک بینچز کی تشکیل عدالتی اور قسمات مقدمات کی فکسیشن کے حوالے سے بہت اہم یہ کاروائی ہے عدالتی اور دوسری طرف چیف جرسیس کی سرباہی میں پانچ رکھنی بینچ جو ہے وہ اس نے اپنی سماعت مکمل کر لی ہے اور سماعت مکمل کرنے کے بعد عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ کل ساڑھے گیارہ بجے سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر جو ہے وہ اپنا فیصلہ سادھے کرے گی کہ ان آئینی درخواستوں اور نوٹس کا کیا آؤٹکم ہے یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے متفقہ طور کے اوپر جب تاریخ لینے کے حوالے سے کہا گیا کہ اپنے پرنسپل سے جو ہے اپنے بڑے قیادت سے لے کر دی جائے تو وہاں پر پیپلز پارٹی نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے مشاورت کی ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے یہی کیری کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور جی یو آئی نے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان آتینوں درخواستوں اور از خود نوٹس کیس کے اوپر وہی والے اعتراضات جو کہ جسٹس یایا افریدی اور جسٹس اتر من اللہ نے اپ ہیلڈ کیے ہیں وہی تقریباً اعتراضات کہ یہ قابل سمات نہیں ہیں از خود نوٹس اور یہ دونوں آئینی درخواست ہیں کیونکہ آئی کورٹس جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر نہ صرف فیصلہ دے چکی ہیں بلکہ وہ انٹرا کورٹ اپیل میں ہیں اور مسلم لیگ نون کے وکیل نے کہا کہ تحریک انصاف ہی جو ہے وہ وہاں پر نیچے عدالت کے اندر ہے اسی نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی بھی ہے اس کے حق کے اندر فیصلہ آیا ہے اور اگر یہاں پر سپریم کورٹ اس معاملے کو تیہ کریں گی تو پی ٹی آئی کا ایک رائٹ آف اپیل جو ہے وہ کلر دم ہوگا شہر آئی دستوس عبدالقیم صدیقی کو ایکویس لائیو سے اجازتی جہا لانے کے بعد موسیقا 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 موسیقی